اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایس ڈی میں ہوں حالی سلیشہ گلانی چلتے ہیں آج کی ام خبروں کی طرف روک کریں گے ساہی وال کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شان احمد موسم بہار کی آمد پر ٹیوٹا کے تحت ہنر بندی کی تعلیم دینے والے جی سی ٹی کالیجز ساہی وال پاک پتن نے موسم بہار دوہزار تیس کا استقبال رنگہ رنگ بہار فیسٹیویل کے انعقاد سے کیا بہار فیسٹیویل دوہزار تیس میں جی سی ٹی کالیجز کے تلبانے عدبی سخافتی اور کھیلوں کے رنگہ رنگ تقریب میں بھرپور حصہ لے کر تقریب کو چار چاند لگا دیئے بہار فیسٹیویل کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا تلبا کی طرف سے مہندی لگانے میوزیکل چیئرز رسہ کشی سمیت دیگر کھیلوں میں اپنے ٹیلنٹ کا بھرپور اظہار کیا گیا جی سی ٹی کالیجز کی تلبانے ہنر مندی اور ٹیکنیکل تعلیم پر مبنی مختلف پروجیکٹس کے سٹالز لگائے خواتین اسٹوڈنٹس کی طرف سے رنگ برنگے کھانوں کے سٹالز بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز تھے بہار فیسٹیویل کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر ٹیوٹا ساہیوال مظہر فاروق تھے جبکہ مہمان عزاز ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیوٹا ساہیوال شاہد اور پرنسپل جی سی ٹی سائدہ نورین تھیں بہار فیسٹیویل کے چیف آرگونائزر انجینئر حافظ محمد عثمان حیدر پرنسپل جی سی ٹی محسن ریاض انسٹرکٹر اور ریاض حفیظ تھے بہار فیسٹیویل میں سنتزار پائلٹ سکول اور الساہی سینٹر کے طلبانے بھی بھرپور حصہ لیا بہت خوبصورت بات ہے کہ اس بہار کے موقع پر خوبصورت سپرنگ فیسٹیویل کا احتمام کیا گیا جو کہ کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے اس کی گروت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہم سارا سال پڑھائی کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ایسی ایکٹیویٹیز ہم کوکلوکل کرتے ہیں تو ہم بچیوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں آگے پڑھنے کا ایک بریک ملتی ہے کام کی اب یہ ادارہ ایسا ہے کہ جو ایک پچاس سال سے یہاں پر قائم ہے اور پیچھے چلے اور پیچھے چلے جائے تو 1935 سے یہ ادارہ ساہیوار میں کام کر رہا ہے جس کا مقصد کیا ہے بچیوں کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن دینا اور ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کی ذریعے ان کو گراسیوٹ لیول پر ان کے دو سٹیپ پر ایسی فسیلیٹیز دینا کہ وہ خود کو اس قابل بنا سکے کہ ملک کے سوشل انڈرومی سٹیٹس میں اضافہ کر سکے یہاں پر بہت خوبصورت کوئس کروائے جاتے ہیں جس میں ڈپلومہ انڈوکیشنل گرلز ہے جس کو سکن تھرپی کرتے ہیں والیئر کا ہے اور فیشن ریزائنگ والیئر کا ہے یہ تمام کورسز وہ ہیں جو کہ آج کے دور کی ڈیمارڈ ہیں ان کو کر کے ضروری نہیں کہ ایک بچی کہیں جوب ہی ڈھوٹے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بہترین اپنا روزگار ادا کر سکتی ہیں اور یہاں پر اردگرد کے علاقوں سے دور دراز کے گاؤں سے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچیاں باہر نکل کے پڑھیں وہ یہاں پر آ کر ایسا روزگار سیکھ سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں کام کر سکتی ہیں ہمارے جتنے سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو بھی ضروری چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے نئے انسیز کو فرورڈ کریں کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن بہت بہترین ہے اس قوم کی ترقی کے لیے جس جس میں اپنے ترقی کی اس نے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے ذریعے ہی ترقی کی کیونکہ صرف پڑھ لے کر ٹیبل پر بیٹھ جانے سے جوپس نہیں ہوتی جو گھنرمت ہاتھ ہوتے ہیں وہ ہی ہوتی نہیں ہوتی ہیں اور ہمارا ٹیپٹا کا ہمیشہ سے موٹو رہا باہنر پنجاب تو باہنر پنجاب ظاہر ایک فی میل کے بغیر نہیں ہو سکتا تو جتنے لوگ جو ایڈوکیشن لیں گے جتنے اچھے طریقے سے کام کریں گے وہ سکل نا صرف کچھ سیکھ سکتی ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے گھر والوں کو اپنے سوسائیٹی کو سب کو وہ سپورٹ کر سکتی ہیں اور ایک اردی ہمیں بن سکتی ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ لیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ